Good morning, صبح بخیر, السلام علیکم, welcome back to my channel and welcome back to another day and another vlog کیسے ہیں آپ سب لوگ, I hope کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں آپ سب کی دعاوں سے آج کا vlog اس پیاری سے صبح کے ساتھ سٹارٹ ہو رہا ہے ایک نیا دن اور ایک نئی خوبصورت سی صبح جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور ہم لوگ اس دن بہت زیادہ excited تھی ہیں منڈے والا دن ہے منڈے کا دن ہے اور ہم لوگ یہاں پہ بس تیار شیار ہوگی کہیں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں وہ آپ لوگ کو بھی پتہ چل جائے گا ویلوگ کے ساتھ جڑے رہی ہے چینل پڑھنے ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے ایک اچھا سا بیارہ سا کومنٹ کریں تو صبح ہی صبح ہم لوگ جا رہے ہیں جی ائرپورٹ کی طرف ائرپورٹ کیوں جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو بھی پتہ چل جائے گا سلولی سلولی بتاتے ہیں نا سارا ایک ساتھ بتا دوں گی تو آپ لوگ تو بھاگ جاؤ گے ویلوگ کو دیکھو گے ہی نہیں ہے ان تک اس لئے میں آپ کو سٹپ وائز بتاؤں گی کہ کیا ہو رہا ہے اس کے لئے آپ کو ویلوگ کے ساتھ جڑے رہنا پڑے گا نا ویلوگ کو دیکھتے رہیے ویلوگ کو لائک کیجئے اور چینل پڑھنے ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تھوڑے سی سبسکرائب رہے ہیں جلدی سے کمپلیٹ کروائیں پھر واش ٹائم کی باری آزائے گی نا پھر میں نے آپ کو بولنا ہے واش ٹائم پورا کروائیں واش ٹائم پورا کروائیں اچھا جی تھی ہاں پہ فائنل ہی ہم لوگ جو ہے نا ائرپورٹ پہنچ چکے ہیں اور یہ ہے جی ٹرمینل ٹو تو ہم لوگ ائرپورٹ آئے تھے میرے بھائی کو لینے کے لیے اور بس ہم نے اس کو یہاں سے لیا اور پھر ہم لوگ گھر چلے گئے اور ارلی مورننگ اس کی فلائٹ تھی نا تو بس اس لیے پھر ہم لوگ بھی پوری رات جو ہے نا وہ سو نہیں سکے اور ہمیں بس یہی ایکسائٹمنٹ تھی کہ ہم نے صبح جانا ہے اس کو پک کرنے کے لیے اور اسی خوشی میں جو ہے نا ہم لوگوں کو ساری رات نیم بھی نہیں آئی صبح صبح ہم لوگ گئے پھر اس کو لے کر آئے گھر آئے گھر آتی جو ہے نا ہم نے کا ناشتہ بغیرہ کرتے ہیں اور ناشتہ کروایا میں نے ان کو پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ سو گئے کیونکہ بہت زیادہ تھکاوٹ تھی لگتا تھا کہ جیسے ہم لوگ پاکستان سے ہیں تھکاوٹ اس کو بھی تھی بچارے کو پوری رات جو ہے نا وہ جاگتا رہا کیونکہ ارلی مورننگ فلائٹ کا جو ہے نا یہی ہوتا ہے پوری رات نکل جاتی ہے جاگتے ہی اور ہم لوگ بھی اس کے انتظار میں جاگتے رہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ گھر سے کال وغیرہ آئی کہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہے نا وہ سب سے پہلے نکال لو کہیں خراب نہ ہو جائیں کیونکہ یہاں پر تو گرمی ہے پاکستان میں تو بہت اچھا ویدر ہے وہ جیسی ائرپورٹ سے نکلانا میرا بھائی تو کہتا ہے یہاں پر یہ کیا ہے کیسا موسم ہے بہت گرمی ہے بی بی یہاں پر تو اس کو تو پھر اچھا خاصا فرق محسوس ہوا کیونکہ وہاں پر تو سردی سٹارٹ ہوگی ہے تو یہاں پر تو پھر ابھی بھی گرمی ہے اس لئے ہم نے جو ہے نا وہ کھانے پینے کی چیزیں سب سے پہلے نکالی اور ہمیں جو ہے نا اس کے آنے کا بھی انتظار تھا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا میں کھانے پینے کی چیزوں کا بھی انتظار تھا کہ پاکستان سے یہ چیزیں آنی ہیں تو بس پھر جو ہے نا یہاں پر میں نے کورٹن کھولا اور اس میں جو جو مجھے کھانے پینے کی چیزیں نظر آئیں وہ میں نے ساری نکال لی جو خراب ہونے کا مطلب خدشہ تھا کہ خراب ہو سکتی ہیں جیسے برفی وغیرہ ہوگی تو میں نے فوراں سے نکالی کچھ چیزیں اس میں تھیں کچھ بیگ میں تھیں اور یہ تو ممپلی اور پاپڑ وغیرہ ہیں تو یہ میں نے پھر اسی میں واپس رکھ دیئے تھے اور بعد میں پھر سب کچھ جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیا کیا میری امینے بھیجے بہت سے چیزیں امینے بھیجی ہیں باقی فیملی میمبرز نے بھی کافی ساری چیزیں بھیجی ہیں ان لاؤز نے بھی بھیجی ہیں تو سب میں پھر آپ لوگ کو جو ہے نا وہ ڈیٹیل سے دکھاؤں گی کہ کیا کیا آیا ہے تو یہاں پہ جی دیکھیں کتنی بے دھردی کے ساتھ میں نے شوپر کو پھار دیا کیونکہ اس کی گیرہ نا میرے سے نہیں کھل رکھ تو میں نے کہا چلو شوپر کو جانے دیتے ہیں اور گفٹس وغیرہ جو ہے نکالتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ تھی دیکھنے کی کیا کیا آیا ہے اور جو جو چیز جو ہے نا میرے ہاتھ لگ رہی تھی بس میں ان کو نا جلدی جلدی نکال دیتی اور آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی تھی بعد میں جو ہے ان کو انبوکس کریں گے اور پھر بھی آپ لوگ کے ساتھ جو ہے نا میں نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی یا کیا پتہ اس ویڈیو کے اینڈ پہ ہی شیئر کر دوں آپ لوگ لوگ کو دیکھتے رہیے اور اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر آگئی بیگ کی باری بیگ میں دیکھتے ہیں کہ اب کیا نکلتا ہے تو سب سے زیادہ جو مین چیز تھی جو ہم ڈھونڈ رہے تھے وہ یہ نمکین بوٹیوں والا باکس تھا اس کو نکالنا تھا اور یہ سپیشل جو ہے نا میرے ہمارے لئے بنا کر بھیجی ہیں اور یہ بہت زیادہ مزے کی ہیں بہت تیسٹی ہیں ماں کے ہاتھ کی بنیوی تو ویسے بھی ہر چیز بہت مزے کی ہوتی ہے اللہ عزیز ہوتی ہے لا جواب ہوتی ہے اور وہ ٹیسٹ تو ہمیں کہیں بھی نہیں مل سکتا جو ماں کے ہاتھ کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ امین نے جو ہے سپیشل ہمارے لئے بیجی تھی نمکین بوٹیوں والا بہت مزے کی تھی اللہ تعالیٰ میرے امین کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے آمین اور اس کے بعد جو ہے سب ہی چیزیں نکال کے جو ہے نا میں نے بیٹ پہ رکھی ابھی کچھ پیکٹس میں نے اوپن نہیں کہ جیسے بلیک والا ہے وائٹ والا ہے تو میں ان کو اوپن کروں گی پھر دکھاؤں گی کہ کیا کیا آیا ہے تو یہ سب چیزیں جو ہے میری فیملی ممبرز نے بھیجی ہیں اور ماں نے تو پھر کوئی کسر نہیں چھوڑی امین نے تو ہر ایک چیز جو ہے نا وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی وہ لے رہی ہوتی ہے میرے لئے تو اللہ تعالیٰ سب کی ماں کو سلامت رکھے سب کے والدین کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور یہ سب گفٹ جو ہیں سب نے جو ہے وہ اپنے اپنے پیار کا اظہار کیا اپنی طرف سے جو ہے وہ بہت پیارے پیارے توفے بھیج کر تو ما شاء اللہ سب نے بہت اچھی چیزیں بھیجی ہیں بہت پیارے پیارے گفٹ ہیں اور اس دفعہ نہ کھانے پینے کی چیزیں ما شاء اللہ بہت زیادہ ہیں اور آپ یقین مانے کہ میرے بھائی کا سمان بلکل بھی نہیں تھا اس کے بیگ میں اور ساری ہماری چیزیں تھی کھانے پینے کی وی کپڑے وغیرہ بھی تو اس دفعہ ہماری صحیح موجہ لگی ہوئی ہیں ما شاء اللہ کھانے پینے کی جو ہے نا وہ دھیر ساری چیزیں آئیں ہیں پاکستان سے تو پاکستان کی جو سوغات ہیں وہاں کی چیزیں ان کا تو پھر الگی مزا ہے نا چاہے وہ یہاں پہ ملتی ہو تو آپ پینٹس یہاں پر ملتی ہیں لیکن وہ ٹیس تو نہیں ہوتا نا جیسے وہاں کی پینٹس کا ہوتا ہے وہاں پھلک ہوتا ہے یہاں پہ پیل ہوئی بھی مل جاتی ہے تو یہ ہماری سیٹی کی فیمس برفی ہے ہماری سیٹی کی فیمس ریوڑیاں ہیں پہلوان کی ریوڑی یہ تو اپنے کھائے بھی ہوگی سنی بھی ہوگی نام سونا ہوگا نا مطلب تو یہ ہماری سیٹی کی فیمس ہے ہماری سیٹی کی فیمز سوغات ہیں تو یہ سپیشلی پھر آتی ہیں جب بھی کوئی آتا ہے یہ جو ہے میری فرینڈ ہے میری بیسٹی ہے بیسٹ فرینڈ ہے میری اس نے میرے لئے سپیشل یہ بنا کر بھیجا مجھ اس کا نیم نہیں آتا لیکن یہ دیسیگی میں بنتا ہے بہت مزے کا ہوتا ہے اس کے بعد یہ کچھ کزنز کی بھی چیزیں آئی ہیں اور یہ ساری جو ہے نا میں نے رکھی نہیں ہے یہاں پر کہ بھی ان کو بھی دوں گی اور اپنی چیزیں جو ہے وہ بھی نکالی اور یہ دریس بھی میری فرینڈ نے بھیجا ہے میری لئے اور ماشاءاللہ بہت پیارا دریس ہے یہ میں آپ لوگوں کو نا نیکس ویڈیو میں پھر دکھاؤں گی فل دریس کے کیسا ہے تو بار بار میں آپ کو یہ بوٹیاں دکھا رہوں گی یہ بہت مزے کی ہے کلپ جو ہے نا وہ تھوڑے آگے پیچھے ہو گئے یہ دریس جو ہے یہ بھی بہت خوبصورت ہے پھر میں آپ لوگوں کو نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی کہ کس نے کون سا دریس بھیجا ہے یہ ایک اچھے پاپٹ بجھوائے ہیں میرے لئے یہ تو ہر کسی کے فیوریٹ ہوتے ہیں یہ ایوننگ سناک ہے نا ہمارا تین چار ڈریسز ہیں میں آپ لوگوں کو جو ہے نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی فل ڈریسز ابھی میں نے خود ہی دیکھیا اور بس پہ میں نے رکھتی ہے ویڈیو نے ہی بنائی میں نے تو نیکس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس لئے پھر آپ لوگ نیکس ویڈیو دیکھئے گا اور یہاں پہ بس یہ ساری کھانے پینے کی چیزیں ہیں کچھ میڈیسنز بنگوائی ہیں ہم نے اور یہ والی جو چیز ہے نا یہ سپیشل ہے اور یہ بہت مزے کی بنیوی ہے دیسی گھی میں اور ڈرائیو فروٹس ہیں اس میں سونف ہے اور بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ ہے اس کے بعد ہی کچھ ڈرائیو فروٹس ہیں اور ہاں اسلانٹی بھی میں نے منگوائی تھی پاکستان سے یہاں پہ آپ کو پتہ نہیں دفعہ میں نے لی تھی آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کی بھی تھی کہ کتنے کی مجھے ملی تھی مجھے بیاد نہیں ہے بہت کم یہاں پہ اسلانٹی ملتی ہے ملتی ہی نہیں ہے تو میں نے کچھ پیکٹس جو ہے نا وہاں سے منگوائی لیا تھے اور اس کے بعد پھر جو ہے نا ہم لوگ سو گئے تھے ناشتہ وغیرہ کر کے ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگ اٹھے تو پھر ہم نے کچھ ہلکا پلکا کھا لیا تھا اور پھر رات کے لیے جو ہے میں بریانی بنا رہتی تو ہمارے گھر کوئی بھی گیسٹ آئی نا تو بریانی تو پھر مزدی بنتی ہے پلاو بہت کم بنتا ہے میرے ہزبنڈ کہتے ہیں پلاو سیمپلز ہوتا ہے پلاو نہیں بنانا بریانی ہی بنانی ہے تو پھر سب کو پسند بھی ہے اس لیے پھر میں بریانی ہی بنا لیتی ہوں جب بھی کوئی گیسٹ آتی ہے تو میں لازمی جو ہےنا وہ سپیشل سی مزدار سی بریانی بناتی ہوں آپ نے بھی ہے میرے ولوگز تو آپ لوگ دیکھتے ہی ہیں آپ کو بھی بریانی ہی نظر آتی ہے زیادہ پلاو ہم لوگ اپنے لیے بنا لیتے ہیں تھوڑا سا اور گیسٹ آئین تو بہت کم پلاو بنتا ہے زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بریانی ہی بنتی ہے سپیشل سی مزدار سی اور یہاں پہ دیکھیں بس جو ہےنا مسالہ وغیرہ میں نے تیار کر لیا ہے فل ویڈیو ہمیشہ کی طرح جو ہےنا وہ نہیں بن سکتی ہوتی اتنی بیزی روٹین ہوتی ہے تو کبھی موبائل میں جو ہے سپیش نہیں ہوتی کبھی چارسنگ نہیں ہوتی ہزاروں مسئلے جو ہےنا وہ ساتھ سا چلتے ہیں تو بس یہاں پہ جو ہےنا چاول بھی بوائل ہو رہے ہیں دوسری طرف مسالہ بھی تیار ہو رہا ہے مزدار سی بریانی بنے گی اور فل ریسیپی جو ہے ریکارڈ کرنا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس لئے میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ پارٹ شیئر کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ بہت بہت بھی نہ ہوں اور ویڈیو کو انجوائے بھی کر سکیں اور کیونکہ آپ کو پتا ہے ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے لائک ضرور کیا کریں اور آپ کو تو ایک بہت ہی مزدار سی اور سمودھ سی ویڈیو دیکھنے کو مل دی ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے بہت زیادہ محنت ہوتی ہے بہت زیادہ ٹائم لگا ہوتا ہے سکوائر اٹھ کرنے میں وائس آور کرنے میں اور سپیشلی ویڈیو بنانے میں تو آپ لوگ لائک ضرور کیا کریں چینل کو سبسکرائب کر دیے کریں کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے سبسکرائب کر دیے کریں لائک بھی کر دیے کریں یہاں پہ بہت ہی مزدار سی بریانی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اور ابھی ہم لوگ جو ہے اپنا ڈینر انجوائے کریں گے تو بس یہی تھا میرا آج کا ویلوگ آئی ہوپ کہ آپ لوگ ان کو بہت اچھا لگا ہوگا آپ لوگ ان انجوائے کی ہوگا ملتے ہیں ایک نئے اور اچھے ویلوگ کے ساتھ اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ